اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محسبان آفتاب شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ ناظرین آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں لاہور کی باہمت خاتون سے جو کہ پیشے کے اعتبار سے تو انجینئر ہیں لیکن انہوں نے بیس سال بعد اپنی نوکری چھوڑ پر کار پر اپنے بزنس کو ترجیح دی یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جاتی ہیں گاڑی میں تقریباً پچاس سے زائد اشیاء لوڈ کرتی ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں جا کر وہاں پر سیل اوڈ کرتے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کمال ایتی ہیں اور یہ آئیڈیا کیسے آیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ منفرد آئیڈیا اور آپ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور انجینئر کی بہت زیادہ مانگ ہے آج کل کے دور میں آپ نے بیس سال نوکری کی اس کے بعد نوکری چھوڑ پر اپنے بزنس کو ترجیح دی کیا وجہ ہے اس کی اصل میں دیکھیں جوب کے بیچ میں جو اصل میرا نظریہ ہے اس کے لیے آپ ٹائم نہیں نکال سکتے آپ وہاں پہ خرید دے گئے ہیں آٹھ گھنٹوں کے لیے تو آپ مختلف لوگوں سے نہیں مل سکتے جو کہ کنٹری کمیشن ہے میرے مائنڈ میں کہ سٹوڈنٹس کو خاص طور پر میں گائیڈ کروں جو میں نے لائف سے سیکھا وہ جلدی سیکھیں تو ہم ظاہر جوب میں بندے ہوئے ہوتے ہیں ہم اپنے حساب سے کام نہیں کر سکتے ہم اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئکار نہیں لاسکتے بیس سال میں میں نے ایکسپیرینس کیا مختلف طرح کی نوکریوں کا لوگوں کا روئیوں کا تو اصل حدف کیونکہ انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنا کاروبار کریں گے تو اپنے کاروبار کی طرف ذہن آیا تو میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سرفرازی دی اور کامیابی سے ہم کنار کیا کون کون سی اشیاء آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں جو آپ دوسری علاقوں میں جا کے سیل آؤٹ کرتی ہیں لیڈیز کی ہر قسم کی پروڈکٹس میرے پاس ہیں اور یہ مل جل کر 53 قسم کی آئٹمز مطلب یہ ترے پن ترہ کی آئٹمز بن جاتی ہیں جس کی آگے مزید رینجز بھی ہیں جس میں سکن کے کیمیکلز، ہیئر کے کیمیکلز پرفیوم ہو گئے، سٹوڈنٹس کے یہ ڈیوڈنٹس ہو گئے، بیڈ شیٹیں ہو گئیں اور یہ تول یہ ہر چیز، جیولری وغیرہ تو اس میں سب چیزیں شامل ہیں اچھا آپ انجینئرز تھیں، ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھیں وہاں پہ آپ نے جوب کی پھر جوب کی چھوڑی کیا وجہ ہے جی ہاں بالکل مجھے اپنے حساب سے زیادہ پیسوں کی کسے ضرورت نہیں ہوتی لیکن کنٹری کا کام آپ تنگ ہاتھ کے ساتھ یاد رکھیں نہیں کر سکتے اگر آپ کے گھلوں میں بل ذرا تنگ ہو کر جا رہے ہیں جیسے کہ ایک نوکری پیشہ بندے کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ اگر آج گوشت پک گیا تو اب تین دن نہیں پکے گا تو پھر اس طرح کنٹری کے لیے کام آپ آس ادھا ہو کر نہیں کر سکتے ساتھ یہ جو کلم کا کام ہے میرے ہاتھ میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے میں لکھتی ہوں اتنے ایشوز اور میڈیا کے ساتھ اور ٹی وی کے ساتھ میں پروگرام کرتی ہوں تو یہ اس کے لیے پہلے آپ کو گھر کا سکون چاہیے جس میں ظاہر ہے معاشی سکون ہی چاہیے ہوتا ہے تو جب آپ کے بل سکون سے جا رہے ہیں آپ کی رننگ ہو رہی ہو گھر کی آپ اچھا آرام دے محول میں آتے ہیں تو ذہن کے نظریہ جاگتے ہیں اور پھر آپ لکھتے ہیں تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اچھا مجھے یہ بتائے گئے لاہور کے کن کی نلاقوں میں آپ جا کے اپنی چیزیں بیشتی ہیں لاہور کی ہر قسم کی کالونیوں میں میں جاتی ہیں جس میں پوش کا لونیوں سے لے کر کوٹھیوں سے لے کر سفید پوش گھرانے ہمارے جیسے نورمل لوگ ہم سے نیچے والا طبقہ بلکل سفید پوش ہلکے گھرانے اور جو میری سپیشیالٹی کہ میں گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے قسموں میں بھی جاتی ہیں جہاں پہ اس سے پہلے کسی لیڈی نے بزنس کرنے کی یا گائیڈنس دینے کی حمد نہیں کی ان سب میں میں پہنچتی ہوں اچھے سوسائٹی کا کیا رییکشن ہوتا ہے ایک تو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ آپ نے جوب چھوڑ کر بزنس کی طرف آگیاں گاڑی میں پھرتی ہیں سارا دن باہر جا کے تو لوگ کم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو سوسائٹی میں مشکلات کا سامنا تو ایک لیڈی جب گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ ہی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا رییکشن اچھا بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو یہ چھوٹے والے ہمارے ایریاز ہیں اس میں کوئی گائیڈ کرنے لڑکے لڑکیوں کو گیا ہی نہیں جو بھی اپنے گھر پہ سیٹل ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ٹائمز آیا کریں گے لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ جو میرے اندر تجربہ ہے میں سٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں تو سٹوڈنٹس میرا کام بہت پسند کر رہے ہیں گھریلو خواتین جنہیں میں ہنر کی طرف رغبت دیتی ہوں وہ بہت پسند کر رہی ہیں اور ان کی فیملیز بھی میرے کام کو سراہ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں جیسا میڈیا نئی نسل کے نوجوان اور ٹی وی کے مختلف ٹی وی سٹیشن یہ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں کہ اس مشن میں ہمیں اپنے کنٹری کو امپروو کروانا ہے آپ نے جوب بھی کیا آپ بزنس بھی کر رہی ہیں کس چیز میں آپ زیادہ کما لیتی ہیں کہ آپ کا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے جی بالکل جوب اور بزنس میں انکم میک واضح فرق ہوا کرتا ہے ایک تو یہ کہ یہ ایک طرح کا بزنس نہیں ٹی پن طرح کی بزنس جب آپ ان پر ورک کرتے تو وہ محنت کی رفتار بھی کچھ اور ہوتی ہے انرجی لیول بھی تو زیادہ لگتا ہے جوب پر ایسی محنت نہیں لگتی جو ٹی پن طرح کی کاروبار پر لگ سکتی ہے تو جس طرح کی محنت ہے اس طرح کا ریورس ہے لیکن لوگوں کا بہت اچھا ہے ریویو میرے بارے میں ساتھ ہے کہ جوب اور بزنس کی انکم برابر کبھی نہیں ہو سکتی یہ انکم اور ہے اور وہ انکم کوئی اور تھی وہ تو ایسی تھی کہ بس جیسے ایک نوکری پیشہ انسان اپنا گھر ہلکا سا چلاتا ہے اور اب اگر وہ نوکری ہوتی تو آپ سوچیں کہ اب مہنگائی کی ریشو کیا ہے تو اب بلکل ہی ہلکے ہو چکے ہوتے لیکن یہ ہے کہ ایک واضح فرق اس چیز کا بھی ہے کہ کئی لوگ اب بھی بزنس کر رہے ہیں انہوں کے بزنس میں اتنی رننگ میں دیکھتی نہیں بات بنیادی یہ ہے کہ جب ہم کنٹری کے لیے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے بارے میں سوچنے کی کچھ پوزیٹیو ریز زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس کے بارے میں میں ایک شیر عرض کرتی ہوں جسے سٹوڈنٹس کچھ سیکھیں گے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بلکل اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ شاپ بھی بنا سکتی تھیں گاڑی میں چیزیں بیچنے کا ارادہ کیسے آیا یہ کیسے سوچا شاپ میں صرف یہ کہ ایک ایریے تک محدود ہو جاؤں گی جو کہ نوکری سے ملتا جلتا ہو جائے گا تو جن قسموں میں پہلے کوئی نہیں جا رہا وہ پھر ویسے رہیں گے قسموں سے عورتیں نہیں آسکتیں کسی شاپ پر نہ گاؤں سے ٹریول کر کے آسکتی ہیں تو اس طرح یہ کہ مختلف جگہ میں ٹیلنٹ ہینڈ کرتی ہوں کہ کون سی لڑکی ہیں جو اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں اگر ان میں کوئی کڑھائی کا ہونر ہے تو وہ چیک کر لیتی ہوں ان کو رغبت دیتی ہوں کہ آپ کڑھائی شروع کر لیں یا جیسے کوئی ملٹی میڈیا تھوڑا بہت جانتی ہیں تھوڑا بہت اور سیکھ کر گائیڈ ہو سکتی ہیں تو انہیں یہ جو نیٹ پر آپ لوگ بناتے ہیں لڑکے لڑکیاں کہ شادی بیارشتے کے کارڈ نیٹ پر وہ کچھ انہیں بتا دیتی ہوں آئیڈیاز کے یہ آپ بنائیں منگنیوں کے کارڈ ٹائپ کر لیں شادیوں کے کارڈ نیٹ پر بنا لیں تو وہ کچھ جدید آئیڈیاز ایک بندے کے کرنے سے زیادہ ہے لیکن خدا نے ہمت ایسی دی ہے کہ میں یہ سب کر پا رہی ہوں اور یہ اس کو وصوت خدا دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کنٹری کے مشن میں میرا ارادہ ہے کہ میں اور زیادہ ایریاز تک جاؤں اور عوام کو گائیڈ کروں یہ بالکل ناظرین میرے ساتھ لاہور کی باہمت خاتون موجود تھیں جو صبح صویرہ اپنی گاڑی میں چیزیں لوڈ کرتی ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں جا کر بیشتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہداد کو دیئے اجازت اللہ نگے پان